السلام علیکم میں انیس اور آپ کو انیس آسٹو ورلڈ چینل پر خوش آمدیت کہتا ہوں میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو ایریز اسنڈنٹ برج حمل کا زائچہ اور میش لگن کی کنڈلی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا لگنیش یا لارڈ یا مالک اس کنڈلی کا زائچے کا چاٹ کا مالک اس زائچے میں مختلف گھروں میں کیا ریزل دیتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا آج میں اسی برج حمل کی کنڈلی جو ہے یا میش لگن کی کنڈلی جو ہے اس میں دوسرے گھر کا مالک اور ساتھویں گھر کا مالک زہرہ وینس یا شکر جسے کہا جاتا ہے اور آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ اس کنڈلی میں اس زائچے میں اس چارٹ میں مارک گرہ ہے مارک کا مطلب ہوتا ہے کہ نیگٹیو ریزلٹ دینے والا تو آج اس کے بارے میں بتاتے ہیں وینس شکر یا زہرہ دوسرے اور ساتھویں گھر کا مالک جب یہ آپ کی پرسنلٹی پر بیٹھے گا تو مارک گرہ ہے یہ آپ کی فیملی اور آپ کے لیے جو آپ کی پارنشپ ہے اس کو اٹھا کے آپ کی پرسنلٹی پر رکھ دیا یہ یہاں پر اچھا ریزلٹ دے گا آپ کی پرسنلٹی کے حساب سے یہ خوبصورتی کا سٹار ہے یہ بیوٹی کا سٹار ہے تو یہ آپ کی پرسنلٹی بیوٹی فل پرسنلٹی ہوگی جازب نظر اور بہترین ریزلٹ دینے والی اسی طرح یہ جب اپنے ہی گھر میں دوسرے گھر میں آئے گا تو یہ یہاں پر آپ کی فیملی اور آپ کے فائنینس کو تو اچھا کرے گا لیکن آپ کی گفتگو میں آپ کے بولنے کے انداز میں یا آپ کے جو ہائپر ہونے والا جو سسٹم ہے اس کو یہ ہائپر کرے گا اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جھگڑے کا سبب بدے گا اسی طرح وینس شکر یا جس کو زہرہ کہتے ہیں وہ تیسرے گھر میں ہوگا تو یہ یہاں پر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے یہاں پر یہ ناقص ہوگا اور یہاں پر آپ کے جو خامخوا کی محنت اور فضول کے جو سفر ہوں گے جس کا ریزلٹ آپ کو پوزیٹیو نہیں ملے گا اس طرف لے کے جائے گا چوتھے گھر میں جب ہوں گے تو یہ فائنینس فیملی اور آپ کی پانڈرشپ دونوں کو لے کے گھر میں بیٹھ گیا اور یہ یہاں پر آپ کے سکھ آپ کی ذاتی سواری اور آپ کے نیٹیو لینڈ سے ریلیٹڈ معاملات کو یہ بہتر کرے گا لیکن اپنی دشا انتر دشا اور پر انتر دشا میں وہ یہاں پر آپ کی والدہ کے معاملے میں یہ آپ کو نیگٹیو ریزلٹ دے گا اور یہاں سے جو ہی اپنے پروفیشن کے گھر کو دیکھے گا یہاں سے تو آپ کے پروفیشن کو اپسٹیکلز پریشانیاں تکلیف ہیں یا ان کو اس پروفیشن کو جو بھی آپ کا پروفیشن ہو جوب میں ہو یا بزنس میں ہو اس کو یہ اپنا لگاتار یا مسلسل ایک ڈگر پہنی چلنے دے گا اس کو ڈسٹرپ رکھے گا اسی طرح پانچویں گھر میں ہوگا تو یہاں پر یہ آپ کے لیے اس کنڈلی والے کے لیے بیٹی کا یوگ بنا کے بیٹھے گا آپ کی ایڈیوکیشن میں زبردست ہو جائے گا یہ آپ کا فینینس اور آپ کی جو بولنے کا انداز ہے وہ آپ کی بدھی میں جب آئے گا تو یہ آپ کے لیے زبردست ہوگا بہت زبردست بولنے والا بندہ جس کے الفاظ یا گفتگو کا انداز لوگ بہت پسند کریں گے لف رومانس میں آپ کو فائدہ دے گا یا یہ سمجھنے کہ اس میں آپ کامیاب ہوں گے اور اولاد کے معاملے میں بھی آپ کو یہاں پر یہ اس کنڈلی والے کو فائدہ دے گا یہی وینس شکر یا زہرہ جب آپ کے چھٹے گھر میں اس کنڈلی والے کے چھٹے گھر میں آئے گی تو یہ آپ کا فائنانس فیملی اور آپ کی پارنشپ کو اٹھا کر اس نے چھٹے گھر میں جو کہ ٹینشن کا گھر ہے ابسٹیکلز کا گھر ہے یہاں پہ انتہا کی کمپیٹیشن ہوگا روگ کرزہ لٹیگیشن اس طرح کے معاملات میں لے کر آئے گا تو انتہائی پریشان کرے گا اور روز بر روز یہ بندہ نئی سے نئی پریشانی میں گھرتا ہوا چلا جائے گا ساتھویں گھر میں آنے سے یہ یہاں سے اپنے ہی گھر میں بیٹھ گیا اور فینانس کو اور فیملی کو اٹھا کر بھی یہاں پہ لے آیا تو ایسے بندے اگر یہ فیمیل کا ذائچہ ہوا تو اس کو ایک خوبصورت شوہر ملے گا اور اگر یہ کسی میل کا ذائچہ ہوا یا کنڈلی ہوئی تو اس کے لیے اس کی بیوی جو ہوگی وائف ہوگی انتہائی خوبصورت ہوگی اور اس کے لیے فائنانس اور فیملی کا سکھ لے کر ساتھ بیٹھے گی یہ اس گھر میں وینس اچھی ہوگی اسی طرح آٹھویں گھر میں وینس یہ ابسٹیکلز کا گھر نہیں سے نہیں ایکسیڈنٹلی فوری اچانک سے ہونے والے معاملات میں جب آئے گا تو یہ آپ کی فائنانس کو اور آپ کی فیملی کو بہت ڈسٹرپ کرے گا یہ یہاں سے دوسرے گھر کو دیکھے گا تو آپ کا اکھڑپن بہت زیادہ ہوگا یا آپ کہہ لیں کہ بدتمیزی بہت زیادہ کریں گے آپ اور آپ اس چیز میں مشہور ہوں گے جس کی بھی یہ کونٹلی ہوگی میلو فی میلو وہ انتہائی بدتمیز تصور کی جاتے ہیں کہ یہ الفاظ کی ادائیگی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگلے والا نہ مناسب سمجھتا ہے نومے گھر میں جب یہ سٹار ہوگا وینس شکر یا جسے زہرہ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے آپ کے والد صاحب کے لیے یہ اچھا ہوگا آپ کی ودیش یاترہ یا جسے کہتے ہیں بیرون ملک سفر کے معاملات بنائے گی یہاں پہ آپ کے مذہبی معاملات کو یہ ڈسٹرپ کرے گی اپنی دشاہ میں اپنی انتر دشاہ میں اپنی پر انتر دشاہ میں یہ انتہائی نیگٹیو ریزلٹ دے گا آپ کے مذہبی معاملات میں اپنے مذہب سے اکھڑی ہوئی پرسنلٹی ہوتی ہے اور یہ اپنے والد صاحب سے بھی اکھڑی ہوئی پرسنلٹی ہوتی یہ یہاں پہ آپ کی لکھ آپ کی قسمت یا آپ کا دھن بہت زبردست کرے گی بیرون ملک سفر کا کرے گی ہائر ٹو ہائر ایڈوکیشن کے معاملے میں یہ صحیح رہے گی لیکن یہاں سے جب یہ تیسرے گھر کو دیکھے گی تو یہاں آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ معاملات اُلجائے گی آپ کے چھوٹے چھوٹے جو سفر ہوں گے یا آپ کی مذہبی جو سفر ہوں گے ان میں یہ بالکل ادم تلچسپی اور نیگٹیو وی میں جانے والی پرسنلٹی ہوگی دسویں گھر میں یہ پروفیشن کا گھر ہے اپنے ہی جو پارٹی ہے اسی کے اپنے دوست کے گھر میں یہ جائے گی یہاں پہ جائے گی اور یہاں پہ فائنینس اور فیملی اور آپ کا ساتھ ماہ پارڈنرشپ ڈیلی ویجز اس طرح کے معاملات کو لے کے آپ کے پروفیشن میں بیٹھے گیا یہ سٹار یہ فیمل سٹار ہے اور یہاں پہ آپ کے فیملی کے معاملات کو تو بہتر کرے گی لیکن آپ کے پروفیشن کے معاملات کو اپنی مہا دشاں میں انتر دشاں میں پر انتر دشاں میں یہ وہ سٹیجز بتا رہا ہوں یہ میں انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں آپ کو اس چیز کا بھی بتاؤں گا کہ یہ ویدک آسٹالوجی میں ایک بیسک چیزیں ہیں لیکن ابھی اس سٹیج پہ یہ چیزیں بتانے سے آپ کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی ابھی فیلوال میں آپ کو جس طریقے سے لے کے چل رہا ہوں سلولی سلولی یا آپ لیکچرز میرے سنیں گے اس پہ آپ پریکٹیکلی جب چار دیکھیں گے زہچے بنائیں گے یا پرڈکٹ کریں گے تو آپ یہ چیزیں بہت واضح طور پر آپ کو نظر آئیں گے گیار میں گھر میں یہ بہت زبردست ہوتی یہاں پہ آپ کی خواہشات کے معاملے میں یہ نیگٹیو ہے لیکن آپ کے بڑے بھائی جو ہیں بہن بھائی جو ہیں ان کے معاملے میں یہ اچھی ہوگی چھوڑ چھوڑی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ بڑی بیماریوں کا گھر ہے یہ چھوڑ چھوڑی بیماریوں کا گھر ہے اس میں آپ کو یہ پریشان رکھے گی اور یہاں سے جب پانچ میں گھر کو دیکھے گی ساتھویں نظر سے تو یہاں پہ آپ کی ایڈوکیشن آپ کا لف رومینس اور آپ کی لف میریج تقریباً نیگٹیو جو جہاں آپ چاہتے ہیں جو سوچا ہے اس کے بالکل اپوزٹ آپ کو رضل دے گی اور یہاں پر آپ کی ایڈوکیشن کو بھی ڈسٹرپ کرے گی آپ کے اولاد کا بھی خانہ ہے یہاں پہ یہ آپ کے اولاد کے ساتھ بھی معاملات کو سخت کرنے کے چانسز بنتے ہیں اسی طرح بارویں گھر میں جب یہ سٹار ہوگا یہ فیمل سٹار ہے اور اس کو بیدک آسٹلوج میں بھوک کا سٹار کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ خواہشات کو پوری کرنے والا یا لالچ کرنے والا سٹار ہے اور یہ اخراجات کا گھر ہے یہاں پر بیٹھ کر یہ آپ کے فینانس کو اخراجات میں لے گئی آپ کی پارنشپ کو بھی اخراجات میں یہ بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سٹار کو جس بھی کنڈلی میں آپ دیکھیں گے تو وہ دیکھئے گا کہ اس کنڈلی میں کن گھروں کا مالک ہے وہ جس گھر میں بھی جائے گی ان دو گھروں کا ریزلٹ سال دیکھے جائے گی یہ میں نے اپنی ہر لیکچر میں ہر کنڈلی کو اب جو سلسلہ میں نے شروع کی ہے اس میں انشاءاللہ آپ بہتر طریقے سے سمجھیں گے تو یہاں پہ یہ آپ کے ہسپٹل کے اخراجات آپ کی جو فیملی ہے اس پہ اخراجات فضول اخراجات اس کو کہا جاتا ہے اور یہ اپنی فیملی سے دور لے جانے والا یوگ بھی بنتا ہے یہ دور شادی کرنے کا یوگ بھی بنتا ہے تو آج میں نے آپ کو یہاں وینس کا یا زہرہ یا جسے شکر کہتے ہیں اس کا بتایا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو میں بہت شکریہ